الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ موضوع یہ ہے کہ بعض حضرات کو جان بوجھ کر یا غلطی سے یا بھول کر کا مطلب سمجھ نہیں آتا کہ کس شخص نے جان بوجھ کر کھا لیا غلطی سے کھا لیا بھول کر کھا لیا تو ان کا حکم کیا ہے انشاءاللہ آج اس کی انشاءاللہ فرق بھی بیان کریں گے ان کی وضاحت بھی انشاءاللہ کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو جان بوجھ کر کھا پی لینے سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی آئے گا کفارہ روزے کا دو میینے روزیں ہیں لگتار وہ انشاءاللہ اس بندے کو پورا کرنا پڑے گا اور اگر اس نے ایک بھی روزہ بیچ میں چھوڑ دیا کفارے والا روزہ تو اس بندے کے دوبارہ نئے سرے سے روزے لازم آجائیں گے یہ ہو گیا اس جان بوجھ کر چھوڑنے کا کفارہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا جانبوش کر روزہ توڑ دیا اس بندے کا کبھا دوسری باج ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے بھول کر کھا لیا مثال طور پر بیٹھا تھا کہیں بیٹھا تھا تو بھول کر اس بندے نے کچھ کھا پی لیا مثال طور پر پانی پی لیا کچھ کھانا پڑا تھا کچھ چیز کھا لی وہ بھول کر کھا لی تو بھول کر کھا لینے سے کچھ بھی لازم نہیں آتا روزہ نہیں ٹوٹتا کیوں اب اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کھلایا ہے اللہ نے تمہیں پیلایا ہے ٹھیک ہے اور تیسری باج یہ کہ اگر کسی نے غلطی سے کھا لیا مثال طور پر کھا لیا یا پی لیا مثال طور پر تو بندہ غضو کر رہا تھا موہ کے اندر پانی لیا اور اندر نکل گیا یہ اب اس بندے کا غلطی سے گیا ایک بھول کے اندر نہا رہا تھا موہ کے اندر پانی چلا گیا روزہ ٹوٹ گیا یہ چیزیں ہوتی ہیں بندے نے غلطی سے یہ غلطی کے ویسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کے وجہ سے کفارہ لازم نہیں جاتا ہے صرف قضاء لازم آتی ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا انسان کے لئے بہت ضروری ہے یعنی ان تینوں میں فرق یہ ہو گیا کہ اگر جان بوجھ کر کیا تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم آئے گا اور اگر بھول کر کیا تو اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور کفارہ تو پھر آئے گا جب روزہ ٹوٹے گا روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا اگر جان بوجھ کرنے گا اگر بھول کر کھایا پیئے اسی طرح اگر غلطی سے کچھ کھا پی لیا ٹھیک ہے تو غلطی سے کھا پی لینے کے ویسے روزہ ٹوٹ جائے گا کفارہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے قضاء ضرور آئے گی اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين